بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ابید علی ڈی ٹی وی ایکسپیٹ کی جانب سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے پاس ایک تیس امپیر بارہ وولڈ کا سوچ موڈ چارجر آیا ہے دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلکل ڈیڈ ہے آن نہیں ہو رہا میں آپ کو اس کی سپلائی لگا کے چیک کروا دیتا ہوں یہ بھی میں نے سپلائی آن کی ہے اس کی تار لگی ہوئی ہے اس کی سپلائی میں تو یہ آن نہیں ہو رہا تو دوستو اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کس جگہ پہ کیا مسئلہ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل معلومات مل سکے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی جی تو دوستو میں چارجر کو کھولتا ہوں کھول کے اس کو چیک کرتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو دوستو چارجر کا بورڈ میں نے کھول لی ہے کھولنے کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کی پہلے کسی نے چیکنگ کی ہے یہ پہلے یہ ایک دفعہ رپیر ہو چکا ہے جو کنڈیشن اس کی نظر آ رہی ہے تو میں کیا کروں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چارجر کو چیک کرنے سے پہلے سٹیپ بے سٹیپ چلنا پڑتا ہے یہ اس کا فیوز لگا ہوا ہے تین اشار یہ پندرہ امپیر کا فیوز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ اس کا فیوز چیک کریں گے فیوز اس کا خراب ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ اس کی کوئل لگی ہوئی ہے اس کوئل کو چیک کریں گے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک سائٹ ٹھیک ہے یہ دوسری سائٹ بھی ٹھیک ہے یہ آگے اس کی بریج آگئی ہے چار پوائنٹ والی چار پن جو نکلی ہوتی ہیں اس کی یہ بریج لگی ہوتی ہے کئی چارجر میں ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں کئی میں اس طرح کی چار پن والی بریج لگی ہوتی ہے تو یہ اس کا پازیٹیو ہے یہ اس کا پازیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے اس کا تو یہ نیگٹیو سے لے کر یہ آپ یہاں تک دیکھیں یہ پہلے آپ کپیسٹر پر دیکھیں کہ شارٹج ہے تو یہ دیکھیں دوستو کپیسٹر کے اوپر شارٹج بتا رہا ہے تو اس کے آگے ہم کیا کریں گے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ موسفٹ لگی ہوئی ہیں اس کی ٹھیک ہے تو موسفٹ سے پہلے یہ آپ ایک میٹر کی پراب جو ہے پازیٹیو پر لگائیں ایک نیگٹیو پر لگائیں کہیں یہ چیک کریں کہ بریج تو نہیں شارٹ یہ ڈائیوڈ اس کا ٹھیک ہے یہ بھی ڈائیوڈ ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پازیٹیو کی پراب جو ہے اس کو یہاں ایک پوائنٹ پر دوسرے نمبر والی پن پر رکھ کے یہاں دیکھیں پھر یہاں پر دیکھیں پھر یہاں سے یہ دیکھیں میں نے ساری چینجنگ کی ہے لیکن فل شارٹ کہیں پہ بھی نہیں بتا رہا یہ باہر جو اس کی ایوٹ پوٹ ہے ڈی سی ایوٹ پوٹ پازیٹیو نیگٹیو یہاں پہ شارٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ شارٹ بتا رہا ہے شارٹ اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک نمبر پہ یہ اس کا کپیسٹر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ٹرانسسٹر بھی ہو سکتا ہے موسفٹ اور یہ موسفٹ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کی موسفٹ ہم نکالتے ہیں موسفٹ نکال کے چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ موسفٹ اس کی نکال دی ہیں اس کا نمبر ہے تئیس این ساٹھ تئیس این ساٹھ نمبر ہے اس کا تو اس کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں پہلے ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ ٹھیک ہیں یا حراب ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ شارٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کی طرح دوسری کو چیک کرتے ہیں دوسری بھی شارٹ ہے یہ دونوں شارٹ ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اب کپیسٹر پہ شارٹ بتا رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں اب کپیسٹر کوئی نہیں ہے کپیسٹر کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں مزید مجھے ابھی کوئی چیز یہ ایک آئی سیس کی لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آئی سیس جو لگی ہوئی ہے اس کی یہ اس چپر کے ذریعے آوٹ پوٹ دے رہا ہے بارہ وولٹ دس وولٹ سے بارہ وولٹ نکال رہا ہے جو یہ یہ جو آگے کنٹرولر لگی ہوئی ہے ان کو چلانے کے لیے جو آوٹ پوٹ کے بارہ وولٹ ہیں یہ الیدہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو اس کی ایف ایٹی خراب ہوئی ہیں جو میں نے نکالی ہیں تو ان کی جگہ پہ میں لگاؤں گا کے پینتیس اناتر ٹھیک ہے کے پینتیس اناتر نمبر ہے ایف ایٹی کا تو یہ دو ایف ایٹی اس کی جگہ پہ لگاؤں گا میں یہ ایف ایٹی لگاتے ہیں لگا کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اور کوئی مسئلہ ہے یا نہیں جی تو دوستو میں نے ایف ایٹی لگا دی ہیں اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک وائر کا وائر تھوڑی سی لے کے اس کو میں نے فیوز بھی لگا دی ہے فیلال تو اس کے بعد میں کیا کروں گا سپلائی کو میں سیریز پہ لگاؤں گا سو آٹ کے سیریز آگے بل بل جو ہے وہ چل پڑتا ہے اگر کوئی چیز شاٹ ہو یہ دیکھیں دوستو تین سو انتیس وولٹ تقریب بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ اس کے آؤٹ پوٹ پہ دیکھتے ہیں آؤٹ پوٹ پہ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کا مین کپیسٹر ہے ایک اچیس وولٹ کا یہ دیکھیں دوستو تیرا شہر یا اکانوے وولٹ آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ایل ای ڈی بھی چل پڑی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا دوستو یہ جو موسفٹ لگی ہوئی تھی یہ شارٹ تھی شارٹ ہو کے اس نے فیوز اڑا دیا ہے مزید اس میں یہ بریج یا یہ آئی سی خراب نہیں ہوئی اگر یہ آئی سی خراب ہوتی تو اس کے یہ پانچ وولٹ جو یہ ریگلیٹر لگا ہوئے بارہ وولٹ مین کپیسٹر پہ یہ بند ہو جاتے ہیں یہ سیکشن اس کا لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیکشن اس کا لیتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم